مجھے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں سب کے ہمارے جو معاشرے میں جو فتنہ ہے ہمارے جو بچے ہیں شاید جس وقت ہم نے ان کو سکولوں میں ڈالا یا جو سوشل میڈیا کا پیشر ہیں تو آپ آج کل کی یوتھ کے لیے کیا ایڈوائس دے سکتے ہیں ہم پیرنٹس کو دیکھیں ہماری جنت کیا جنت ہوگی جہاں ہمارے بچے ہیں بہت مشکل ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے میڈیا is playing such an important and such a difficult role کہ ہم پیرنٹس کے لیے اس چیز کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگی ہے and all of that اور میں ایک واتس ایپ پہ message مجھے ملا کہ what will happen to my children when I die but سنچنے والی بات یہ ہے کہ what will happen to my children when they die so اگر آپ کو یہ ایڈوائیس دے سکتی ہیں اس سلسلے میں تو ایک بہت موضوع رہے گی انہوں نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے religious family ہے یا religious نہیں ہے یہ مسئلہ ہر جگہ ہے پڑے لکھے ہیں یا انپڑھ ہیں I am the generations بہت بڑے فتنے میں ہیں فتنہ ہر ہاتھ میں ہیں اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور پورے دنیا ان کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے یعنی آپ کس کس چیز سے ان کو بچا سکتے ہیں کس کس چیز سے روک سکتے ہیں صرف ایک ہی حل ہے اور وہ روک اندر ہو اور وہی تقوی والی بات ہے کہ جب تک ان کے اندر خود اللہ کا ڈر نہیں آتا آخرت کے فکر نہیں آتی اس وقت تک کوئی باہر کی چیز اب ڈھکی چھپی رہی نہیں گئی آپ سو رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے اپنے رضائی کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کہ کانوں کے اندر کچھ لگا ہوا ہے کچھ دیکھ رہے ہیں اور پہلے تو کہیں کسی خالی جگہ پہ جا کے چھپنے کی ذریعہ تھی تو اب تو گھر کے اندر بھی ہر جگہ چھپنے کی جگہ ہے کیونکہ جس سکرین پر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے اندر آ چکے اس کے لیے جو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے وہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ ہم سکولوں سے تو جو سکول ہیں انہی میں ہی جائیں گے اور جو باہر معاشرہ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب وہ کریں گے اس سے کاٹ تو نہیں سکتے میں نے سب سے زیادہ جو دعائیں مانگی ہیں رو رو کے مانگی ہیں سجدوں میں پڑ پڑ کے مانگی ہیں وہ اسی کے لیے مانگی ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو ایمان دے یہ صرف پچھلے پانچ سال میں جتنی چینجز آئی ہیں وہ اس سے پہلے شد کئی سا سال میں نہیں آئی تھی اور پھر دوسرا کیا کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے خود ہی مانگا دوسرا یہ کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد عمرہ اللہ کے گھر چلو کیونکہ اللہ کے گھر کا جو جلال ہے اور اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کہیں سب سے زیادہ محسوس ہو سکتے ہیں تو وہ بہت جگہ ہے یعنی ہمارے ملک میں ہمارے گھروں میں ہمارے محول میں وہ فیلنگ نہیں آتی جو وہاں جا کر آتی تو الحمدللہ ان عمروں نے اللہ کے گھر کی زیارت نے دل کے اندر تھوڑے سی جگہ بنائی اللہ کو پہچاننے کی کیونکہ جب تک اللہ کو بچے پہچانتے نہیں اس کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے وہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے تو وہ تقویٰ نہیں آتا دل میں تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ ماشاءاللہ سب کو جا کر یقین ضرور آتا کہ کوئی ہے ایک جس نے یہ سب کچھ بنایا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کا علم میں نے سب سے زیادہ تکلیف دے مرحلہ گزارا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنا ہے تو پھر میں نے یہ ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو مجھے اس کو پڑھانا ہے وہ ایج ایسی تھی کہ جس میں کچھ نہ کچھ وہ سننے کے قابل تھا ورنہ وہ ایج بھی گزر جاتی ہے تو پھر بچے وہ اتنا بھی نہیں سنتے اور میں نے اپنی ساری مسروفیات کو سیکنڈری کر کے حالانکہ میں ان کا کیا بنے گا یعنی ہمارے مرنے کے بعد تو جو ہوگا سو ہوگا ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کا کیا حال ہوگا اور ان کے آخرت کا کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والوں اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ تو پھر میں نے اس کے ٹائم کے مطابق جب اس کا موڈ بنے لیکن روز کی شرط رکھی تھی کہ ہر روز پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا دو آیتیں چار آیتیں ایک رکو دو رکو ایک رکو اور اس طرح کر کر کہ میں نے پورا قرآن اس کے ساتھ پڑھا کہ مجھ سے نہیں ڈرے اللہ سے ڈرے میری خاطر نماز نہیں پڑھے اللہ کی خاطر پڑھے میری وجہ سے کچھ مت چھپائے جو دیکھ رہا ہے اللہ سے ڈر کے چھپائے تو یہ کسی حد تک فائدہ مند ہوا یہی ماں سے کہوں گی کہ ساری مصروفیات اپنی جگہ ہیں لیکن بچے آپ کی پرائیٹی نمبر ون ہونے چاہیے ان کے لیے کھاپ جائیں دعائیں مانگ مانگ کبھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ کم از کم قرآن سے ضرور گزر جائیں کیونکہ جب وہ قرآن سے گزر جائیں گے پھر اٹلیس آپ کی رسپانسیبلیٹی نہیں رہے گی اللہ ان کی سب خیر کرے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کے اندر کوئی بگاڑ آتا تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے کوشش نہیں کی محنت نہیں کی تو آپ کی بھی ساتھ پکڑا صرف آپ کی نمازیں پھر کام نہیں آئیں گی اس لیے ہم میں سے ہر ماہ کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے چاہے رونا پڑے منت کرنی پڑے بھوک کٹنی پڑے کچھ کرنا پڑے لیکن پکڑ کے بیٹھے خود بیٹھیں یہ مولویوں پہ نہ چھوڑیں کہ کوئی اور آکے لیکٹر دے گا تو وہ سن لیں گے اس کو بتا دیں گے اببہ کو بتا دیا چچا کو بتا دیا اس کو مامو کو بتا دیا ٹھیک ہے وہ بھی کچھ ہیلپ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ آپ کو خود کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو خود پڑنا ہوگا اس کے لیے آپ کو خود سیکھنا ہوگا خود سیکھنا شروع کریں اور اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر خود پھر یہ کہ بعض وقت بچے ہم سے سننا نہیں چاہتے آپ ان سے کیا آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں بس اس بات کا اگر یقینہ ان کو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر ان کے اندر یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہے اور وہ ان کو بھی پتا ہونا چاہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمایا اللہ تعالیٰ